جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں میوسپل سٹیڈیم حویلی لکھا میں جہاں وزیراعظم پاکستان کے اساس پروگرام کے دیرے تمام خواتین میں جو ہے وہ رکوم کی ترسیل جو ہے وہ کی جارہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سابق ایم این اے ممبر قومی اسمبلی میاں خورم جہانگیر وٹو صاحب موجود ہیں ان سے ہم تفصیلات جانتے ہیں جی میاں صاحب بتائیے گا کہ یہ پرائیم نسٹر صاحب کی طرف سے یہ جو تقسیم کی جارہی ہے رکوم کے حوالہ سے کیا تفصیلات دیں گے دیکھیں جی جیسے کرونا اور کووڈ نائنٹین نے یہاں پہ نقصانات کی ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں تو پاکستان میں اس بات کی بڑی اشد ضرورت تھی کہ یہاں پہ جو عام فیملیز ہیں جو ایفیکٹ ہوئی ہیں ان کو ان کی مالی آنت کی جائے تو یہاں پہ آپ نے آکے دیکھا ہے کس انداز سے پیسہ دیا جا رہا ہے انتہائی اورگنائز طریقے سے کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب کو اور ثانیہ نشتر کو کہ جس طریقے سے انہوں نے شورٹ لسٹنگ کی ہے اور جس طریقے سے سکروٹنائز کی ہے ڈجٹل طریقے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے اورگنائز طریقے سے ان کی جو بارہ ہزار روپے ہے وہ فیقس دیا جا رہا ہے انتہائی شاندار انتظامات ہیں اور یہ وقت کی ضرورت تھی یہ کروڑوں روپے کی جو رکوم ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور یہ انتہائی شاندار پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا اور ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ کوورڈ اور کرونا سے ہماری سی ایم پنجاب کی طرف سے جو لوگ دھیاری دار طب کا بے روزگار ہوا ہے ان کے لیے جو ہے اقدامات کیے جارے ہیں وہ کب تک صوبائی حکومت کا بھی بڑا شاندار پروگرام ہے اس میں شروع ہو گئے اور ہر صوبائی حلقے کی حد تک کچھ ہزار کے قریب خاندان ہیں جن کی انہوں نے اس طریقے سے تقسیم کی اور وہ بھی سارے ڈجرل پروگرام ہیں دیکھیں اس میں اس حکومت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے جو سیاسی مداخلت ہے اس سے پاک اس نظام کو بنایا ہے اور اس میں ہر غریب کی جو عزت نفس ہے مجھے بھی کہا گیا ہے کہ پیسے دیں میں نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے عزت نفس ہر انسان کی برابر ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ سابق میمبر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ یہاں پر شاندار انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ پہلی دفعہ اس حکومت کی کارکرد کی دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر جو ہے اور سیاسی مداخلت کے بغیر جو ہے لوگوں میں رکوم جو ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ایک نبینا خاتون کیا نام ہے بی بی آپ کا جنت بی بی نبینا خاتون جنت بی بی ہمارے ساتھ مجود ہے تو آج یہ پیسے لینے کے لئے آئی ہوئی ہیں جی کیا کہیں گے آپ اس وقت انہوں نے کہا جو صبح آنا آج نہیں ملے کیوں نہیں ملے ہیں وہ کہہ رہے انگوٹھا نہیں آرہے ہیں اچھا انگوٹھے کے آپ کے نشانات نہیں آرہے ہیں آن جی اچھا تو اس کو آپ کوشش کیے دوبارہ نہیں بس ایک دفعہ بیک کھانے صبح آجانا بھو جی پہلے ملے آئے ناؤزار پی اچھا آن جی تو یہ جو انتظامات کیے گئے ہیں یہ کیسے آپ کو گئے ہیں اچھا کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا گئے ہیں اسیس آپ نے دعا ماں دینے جی بیٹا ساڑے بچے نہ کو اطام کر دین تھا مارے بندے ہیں میاں فوت ہویا ہے چھے ساتھ بچیاں نے مزہور نے اکاں تھوں ایک دی لگے ہیں میں لینہ آئیے بس ٹھیک ہوگا آپ کو پیمٹ مل گئی ہے مل گئی ہے بہت انزام چنگا ہے گا سیدھا پانی وی لبدہ پہا ہے کرسیاں وی لبدہ پہنے ساب کچھ لبدہ بھی ہے ٹھیک تو کیا کر آئے ہیں نپنا نگے مانجی نپنا مانجی ہاتھ رہنگوٹھا چھاڑتے ہو دوبارہ لگو میں آپ کے باتے پڑھ رہا ہے میں آپ کے باتے پڑھ رہا ہے اس کے باتے پڑھ رہا ہے ٹھیک 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 آپ کے ساتھ یہ بی بی آئی آپ کو پیمٹ پیل گئی ہے نہیں ابھی نہیں ملی ان کے تھم پرینٹ نہیں آرہے اور جو پروگرام ہے بہت اچھا کیا ہوا ہے انہوں نے انتظام بماری کی وجہ سے یہ نہ چل سکتے نہ بول سکتے آپ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں کدر سے آئے ہوئے ہیں ہم 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 اللہ پی اسلام سے آئے ہیں اچھا یہ جو پروگرام مدیری آدم نے شروع کیا ہوا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے بہت اچھا انتظام کیا ہے غریبوں کے لئے ان کے بہت بہت شکریہ آجو 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 موسیقی موسیقی موسیقی